اسلام علیکم ہوم ریسپیز میں ویلکم تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزے کا ایک سردیوں میں بننے والا مشروع سوک کی ریسپیز شیئر کر رہی ہوں بلکل ریسٹورنٹ سٹائل سے یہ بنتا ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور لائک شیئر کمنٹ بھی ضرور کر دی جائے گا میرے چینل پر جو لوگ نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دی جائے گا تاکہ اس سے ہر نیو آنے والی ویڈیو بھی نوٹیفیکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں مشروع سوپ بنانے کے لیے چکن کے چار پیسز بون کے ساتھ لے لیے ایک گاجر بڑی چھیل کر اس طرح سے کٹ کر لی اور مادو لے کر اس کو بھی چھیل لیا مادو کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کیونکہ اس کے ڈیفرنٹ نام ہیں تو چلیں اس کو میں نے ایک ٹیبل سپون کے قریب نمک ڈال کر پانی میں اچھی طرح سے بوائل کر لیا تھا تاکہ یہ اچھی طرح سے ماش ہو سکے چکن کو اور ویڈیز کو الگ الگ سماش کر لیں کسی بھی کانٹے کے ساتھ میں یہاں پہ کین کے مشروع س لے رہی ہوں میرے پاس اسی طرح سے ہول مشروع س ہیں ان کو میں سلائسز میں کٹ کر لوں گی یہ میں نے کٹ کر لیا تقریباً ایک کپ کے برابر یہ مشروع س ہیں اب کسی بھی گوکنگ پوٹ میں ٹو ٹیبل سپون کے قریب بٹر شامل کریں اور اس کو ملٹ ہونے دیں ساتھ ساتھ ہی ایک ٹیبل سپون کے قریب کرشٹ کارلک شامل کر دیں اور اسے اچھی طرح سے سوٹے کر لیں سوٹے کرتے ہوئے جب اچھی سی سمیل آنا شروع ہو جائے تو اس کے اندر مشروع س ڈال کے اسے بھی سوٹے کر لیں دو سے تین منٹ سوٹے کرنے کے بعد اس کے اندر سماش کی ہوئی ویڈیز اور چکن کو شامل کر دیں اور اچھی طرح سے بھون لیں یہاں پر میں نے اچھی طرح سے اسے مکس کر لیا تھا اور پھر اسے یہاں پر بلیک پیپر ڈال دیا جتنا مجھے چاہیے تھا آپ اپنی مرضی سے بلیک پیپر زیادہ کم کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر چکن سٹاک شامل کروں گی چکن سٹاک اور یا پھر چکن ڈالنا بالکل مست نہیں ہے اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے چکن تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کی جگہ آپ کوئی بھی ویجیٹیبل سٹاک شامل کریں یا پھر کوئی بھی چکن کا کیوب شامل کر سکتے ہیں ایک اچھا سا بوائل آنے تک اسے اچھی طرح سے پکا لیں اب اس میں میں وائٹ پیپر ون ٹی سپون کے قریب شامل کر رہی ہوں اور اسے اچھی طرح سے پکا رہی ہوں تاکہ اس میں اچھا سا بوائل آ جائے یہاں پر چینی کا استعمال کر رہی ہوں کیونکہ یہ ٹیسٹ کو ایجسٹ کرنے میں مدد کرتا ہے پھر دس منٹ کوک کرنے کے بعد اسے تھنڈا کر لیں تھنڈا کرنے کے بعد سوپ کا آدھا مکسچر بلینڈر میں بلینڈ کر لیں یا پھر ہینڈ مکسچر سے بھی آپ اس کو بلینڈ کر سکتے ہیں اب گرائنڈ کیا ہوا مکسچر باقی کے سوپ میں شامل کریں اور اسے اچھی طرح سے کوک کر لیں سوپ کو میڈیم فلیم پر اچھی طرح سے پکا لیں اور اس کے اندر اب ایک ہری میٹ شامل کریں یہ بالکل آپشنل ہے آپ چاہیں تو اس سٹیپ کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پر تقریباً پانچ منٹ کے لیے دھک کر پکا لیں تاکہ ایک اچھا سا بوائل آ جائے اور اس کے اندر جو ہری میٹ ڈالی ہے اس کی اچھی سی خوشبو کی آ جائے جب یہ اچھی طرح سے بوائل آنے لگے تو اس کے اندر دو چمچ کے قریب کارن فلور شامل کریں کارن فلور کے اس مکسچر کو سوپ میں چمچ چھلاتے ہوئے شامل کرنا ہے تاکہ اس کے اندر گھٹلیاں نہ بنیں اب سوپ کو دس منٹ تک اچھی طرح سے پکا لیں تاکہ کارن فلور اچھی طرح سے پک جاؤ اور اس کا جو کچھا پن ہے وہ بھی چلا جائے وینگر ہارٹ چلی ساس یا پھر سویا ساس کے ساتھ اسے آپ سرف کر سکتے ہیں یا پھر اس طرح سے ڈال بھی سکتے ہیں میں پکاتے ہوئے بلکل بھی یہ چیزیں شامل نہیں کرتی ہوں کیونکہ گھر میں بچے ہوتے ہیں اور بچوں کو ہم وینگر یہ چیزیں نہیں دے سکتے کیونکہ اس سے گلے خراب ہو جاتے ہیں تو میں یہاں پر یہ چیزیں آوائٹ کرتی ہیں تو دیکھا آپ نے کتنی آسانی سے مشروب سوپ ریڈی ہو جاتا ہے اس کی کلرز چیک کریں اس کے اندر گاجر اور جو مارو کا ٹیسٹ اس کے اندر آیا تھا بہت ہی مزی کا تھا آپ آج ہی اس کو ٹرائے کریں اور مشروبز کت قدر خوبصورت اور فلافی سے تھے بکھانے میں بہت مزا آ رہا تھا تو چلیں آج ہی اس کو ٹرائے کریں اسے آپ دعوتوں میں بھی بنا سکتے ہیں بہت ٹیسٹی بنتا ہے اور یہ ڈائٹ والوں کے لیے تو بہت ہی پیسٹ ہے تو چلیں میں چلتی ہوں دعاوں میں یاد اکھے گا میرے چینل ہوم ریسپیز کو سبسکرائب لائک شیئر کمنٹ کرنا مد بھولے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیتے گا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اللہ حافظ